ایک بہت ہی زبردست عوال میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ لوگوں کو کون سی چیز پاور دیتی ہے کون سی چیز لوگوں کو طاقت دیتی ہے اور انر سٹرنس دیتی ہے اس کو ایک سٹوری سے سمجھتے ہیں دو دوست ہوتے ہیں گوپی اور شام تو گوپی کی لائف میں جب بھی ڈیفکلٹیز آتی ہے مشکلیں آتی ہیں ہارڈ ٹائمز آتے ہیں تو گوپی سوچتا ہے کہ یار یہ مسئبتیں میرے ساتھ ہی کیوں آتی ہیں میری لائف میں ہی کیوں آتی ہیں یہ مشکل وقت میرے پاس ہی کیوں آتا ہے میں اس کو کیسے ہنڈل کروں گا کیسے ٹیکل کروں گا میں تو ٹوٹ جاؤں گا میں بکھر جاؤں گا میرا کیا ہوگا اور وہیں جب شام کی لائف میں ڈیفکلٹیز آتی ہے مشکلیں آتی ہیں ہارڈ ٹائمز آتے ہیں تو شام سوچتا ہے کہ مشکلوں تو سب کی لائف میں آتی ہیں اس لئے میری لائف میں بھی آئی ہے میں بھی انسان ہوں تو کیوں نہ میں اس کو فیس کروں اور اس کو فیس کرنے کے بعد میرے اندر ایک inner strength آ جائے گا میرے اندر ایک طاقت آئے گی میرے اندر ایک مضبوط mindset بن جائے گا اور میں ایک بہتر انسان بن جاؤں گا تو پھر میں وہی question دورانا چاہوں گا کہ آخر یہاں پہ وہی سوال آتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو گوپی کو powerless بنا رہی ہے جو گوپی کو توڑ کر رکھ دے رہی ہے اور وہی چیز شام کو power دے رہی ہے inner strength دے رہی ہے تو اس کا جواب ہے perception اس کا جواب ہے دھارنا اس کا جواب ہے mindset گوپی کا perception یہ کہتا ہے کہ مشکلیں انسانوں کو توڑ دیتی ہیں تو گوپی کی دھارنا یہ ہے کہ مشکلیں انسانوں کو کمزور کر دیتی ہیں لیکن وہی شام کی دھارنا ہے شام کا perception ہے شام کا mindset ہے کہ مشکلیں انسانوں کو مضبوط بناتی ہیں مشکلیں انسانوں کی mentality کو بہذر کرتی ہیں تو یہ perception ہے یہ mindset ہے یہ دھارنا ہی ہے جو انسانوں کو طاقت دیتی ہے اور یہی دھارنا ہے جو انسانوں کو پاور لیس بھی بنا دیتی ہے اور انسانوں کو توڑ کر رنگ دیتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کی دھارنا کیسی ہے this is فران شمیمی thank you so much